السلام علیکم جی میں ہوں جمال عدیل اے بی سی ٹی کے نئے اپیسید میں خوش آمدیلہ ساب کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریکوائیڈمنٹس پرمیل ریزینس پرمیلنے کے پرمیلنے کے لئے اور مین چیز جو میرا چیز کرنی ہی آپ کے ساتھ کیا تین سال میں سویڈن میں ریزینس پرمیلنٹ دین سال بعد اپلائی کر سکتے ہیں اس بات کو ہم کے لئے کرنے کو اشتر کریں گے تو بیسیکلی بنیادی طور پر جو یہاں پہ سویڈن میں ریکوائیڈمنٹ ہے وہ 44 منٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک کورٹ کی جو رولنگ آئی تھی اس کے اوپر مگرخون سوئرکورٹ نے جو کنفرمیشن دی تھی وہ میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں ان ریسنٹلی لیگل پوزیشن پیپر دا سویڈیز میگریشن ایجنسی کنفرم سویڈن مائگریشن ایجنسی نے کنفرم کیا کہ کورٹ رولنگ کے ساتھ سے پرمنٹ ریزنس پرمنٹ جو پرمنٹ ریزنس پرمنٹ ریزنس پرمنٹ ہے can only granted someone who has been working in sweden for at least 3 years and 8 months یعنی کام کام یہاں پہ جو کام کرنے کی کیا ہوانا چاہیے یہ 3 سیال اور 8 مہین ہے یعنی کہ یہ 44 منٹس بنتے ہیں اور out of 4 years یعنی کہ 48 month message جو بندہ یہاں پہ ہر ایک بندہ جو 48 month message 44 month جس نے کام کی ہے وہ یہاں پہ آ کر رکھتا ہے permanent residence permit apply کرنے کا تو جو بندے کیونکہ مگرخون اس ورکوٹ کی ایک ویب سیٹ کے اوپر آپ دیکھیں وہاں پہ 5 سال کی ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا tricky ہے اگر آپ تھوڑا سا گیپ لی جائیں تو آپ کو یہ بھی چیز ملے گی چھیک ہے تو میں اس سے بھی آگے کیونکہ 44 month کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں جانتے جو نہیں جانتے وہ آگے سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں کہ سب ہی کیا لکھ ہو سکیں تو بنیادی طور پر 44 month اگر آپ نے یہاں پہ کام کی ہے سویڈن میں تو آپ eligible ہیں آپ آکر رکھتے ہیں کہ آپ پی آر permanent residence permit سویڈن میں apply کریں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں those who do not qualified for permanent residence permit جو کہ پی آر کے لیے qualified نہیں ہیں but have worked in Sweden for more than 36 months لیکن چتیز مہینے سے زیادہ انہوں نے کام کیا یہ چتیز مہینے کا کیا مطلب ہے تین سال three years may be granted موں کو بھی دی جاستی ہے qualified permanent residence permit at a later date یعنی کہ جو بندوں نے actually چھوالیس مہینے تو ان کو نہیں ہوئے یہاں پہ چار سال نہیں ہوئے لیکن چھتیز مہینے ان کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تو چھتیز مہینوں کے بعد بھی وہ permanent residence permit کے لیے eligible ہیں اور یہ basically پہلے تو doubt تھا کہ یار صرف eligible ہیں apply کر سکتے ہیں may be may be اوپر ورڈی use کیا گیا بھی ہو سکتا ان کو مل جائے تو پتہ نہیں یار ملے گی کہ نہیں ملے گی تو کیا کیا ہے ہمارے کچھ دوستوں نے apply کیا اور انہوں نے apply کرنے کے بعد ان کو permanent residence permit permanent permit جو ہے یہ میک رخون سوئرکورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں بشرت ہے کہ آپ requirement سبھی باقی fulfill کرتے ہوں اور آپ کو تین سال سویڈن میں ہو جائیں یعنی کہ تین سال میں اگر آپ کے پاس تین سال کام ہے 36 مینے کام کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو یعنی کہ ارپس کی وردیکل رخون یو یہ وہ provide کر سکتے ہیں سکاتے ورکر کا record provide کر سکتے ہیں تو آپ تین سال کے بعد بھی permanent residence permit permit جو ہے apply کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈاوروے میں یا پھر کینیڈا میں دوسری countries میں تین سال بار permanent residence permit apply کرنے کا قانون ہے یہاں پہ بھی قانونی طور پہ آپ permanent residence permit apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ تین سال کے بعد apply کریں گے تو میرا suggestion ہوگا کہ جو میع بھی apply کریں گے تو ان کو میرا suggestion ہوگا ان کا تین سال پہ یہاں پہ مکمل ہو جانے چاہیے اگر husband پہلے آیا تو wife بعد میں آئی ہے تو دو تین مینے بعد آپ apply کر لیں کہ جب تک آپ during اس کے دوران جب آپ کی درخواست یا application چل رہی ہے کہ آپ کی wife کا time بھی پورا ہو جائے یعنی کہ time duration at least three year ہونا چاہیے اگر آپ کا تین سال ہے اور آپ کی wife کا ایک سال بعد تین سال پورا ہونا ہے تو پھر آپ کیا کریں تین سال چھ مینے بعد apply کرنے گے اگلے چھ مینے بعد جو result آئے گا آپ کی wife کو بھی تین سال کا residence permit provide کیا جائے اور اس کے علاوہ میں suggest یہ کروں گا کہ جو میرے بھائی بہن اپنی family کے لیے اپنے لیے apply کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر sfe course نہیں کیا ہوا نہیں کیا ہوا تو کوئی پرشانی نہیں ہے کیونکہ requirement نہیں ہے لیکن sfe course میں application دے کہ اپنا sfe course کرنا start کر دیں اگر sfe approve ہوتی ہے pass کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن آپ کے کم کم جو پرشو نمبر ہے اس کے پرشو ہوگا کہ آپ sfe course کر رہے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا جو مگرہون sfe course میں جو case فیسر ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کے case کو positive way میں سمجھے کہ بندہ ہمارے لیے problem نہیں بننے والا بندے نے یہاں پہ کام regularly کیا ہوگا ہے family regularly جا رہی ہے اور wife کا بھی اگر آپ کوئی کام کا range کر سکیں in the end تو یہ بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہو جائے گا ان کے انکم بغیرہ سے کوئی وہ problem create نہ ہو کہ آپ کی rejection کے لیے جائے یہ انکم بات کریں اگر انکم کی تو پائنچ دار آٹسو ایک سو اٹھاون کرونا چاہیے یہ single adult ہے اکیلا بند ہے تو شادی شدہ ہے تو پھر پائنچ دار آٹسو کو ایک سو اٹھاون کو بول جائیں آٹھ سار پائنچ سو بیس کرونا چاہیے یہ شادی شدہ ہے یا پھر living relationship میں ہے co-habiting partner جس کو کہتے ہیں منگنی بغیرہ بھی تھے اور اس کے علاوہ بچے آپ کی جتنے ہو اور بچیوں کی age کے اوپر depend کرتا ہے ایک سے چھائی سار بچہ ہے تو اس کے لیے چاہیے دوزار سات سو چھپن کرون سات سے دس سار بچے کے عمر ہے تو اس وقت میں تین سار تین سو آٹس کرون اگر گیارہ سے چودہ سال عمر ہے بچے کی تو تین سار آٹھ سو ساٹھ کرون اور پندرہ سال یہیں سباب بچہ تو چارزار چار سو گیارہ کرون requirement ہے جی تو یہ requirement یاد رہے کہ بجلی کے بیل کے بعد اور گار کے قرائے کے بعد یہاں پھر انشونوں صاحب نے کوئی پرائیوٹ لکھ رہی ہوئے ان خرچوں کے بعد اتنی انکمہ کو بچنی چاہیے ٹھیک ہے جی پیمنٹ ٹھیک ہی بات کریں جی پندرہ سو کرون اڈول کے لیے اور بچے جو انڈر ایٹن یرز ہیں ان کے لیے ساڑھ ساتھ سو کرون ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے پہ یہ کون نمبر ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایبن نمبر دیکھ سکتے ہیں اور بک سویفٹ بغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فرم ہے جی فیل کرنا ہے ایک سوٹی زیرو گیارہ یہ سویڈش میں ہی ہوگا اویلیبل جی اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو آپ کومنٹ بکس میں اٹھا سکتے ہیں میں آپ کو فرم فیل کرنے کا طریقہ کار پورا بتا دوں گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نہ سمجھائے تو کومنٹ بکس آپ کے لئے پھلا ہوا ہے تو مگرہون سوئرکورٹ کی یہ ویب سیٹ بھی میں جہاں جہاں سے آپ نیوز بغیرہ پڑھ رہا ہوں آپ کو پروائی کروں گا کہ آپ خود بھی آکے پڑھ سکیں اور چیزوں کا سمجھ سکیں چیزیں آپ کے لئے آسان ہو سکیں کچھ بھی نہ سمجھائے کومنٹ بکس آپ کے لئے پھلا ہوئے ملے کے کلی ویڈیو میں تک تو اجازت نے فیہ ماننا